حضور خرمہ یا غلاب نو آج میرا جملہ لے جائے آجے جدو ماں دا جدو باپ دا انتقال ہو جاؤے جدو ماں چلے جاؤے جدو باپ دا انتقال ہو جاؤے انہاں دی نماز جنازہ یادا کر دیئے سنو سنو بابا جی باپ دی نماز جنازہ یادا کر دیئے رانہ فرقان صاحب اے میرے نبی دے روزے دے سلامہ پیش کر دے سن مصفہ دے روزے دے سلامہ پیش کر دے سن اے باپا یلویدائیوں گی اے باپا چلے گی آوے اینا دو چھوٹا ویر باہر دی کٹری دی اندر اے جنابِ آلہ آج پیغام آگیا ویرہ آج یہ باپا چلے گی آوے آج رحمت کا سایہ چلے گی آوے ذرا پیغام سنیں آجے اینا دونوں ویرہ نے فلیٹ لئی آکے باپے دا نماز جنازہ آکے باپے دا نماز جنازہ آیا دھا کیتا اور باپا جی اگلا جملہ سنیں آجے میرے نبی پاک نے فرمایا اولاد دا دوس رہا کے میں اولاد دا دوس رہا کے میں یہ سنیاں کے راہ کے میرے آقا نے فرمایا والدین درشتے دارا نل پیار کرنا ہے اور باپے درشتے دارا نل پیار کرنا ہے کدھی اے نایا کھی آجے اے چاچے شریک بن گے نہیں کدھی اے نایا کھی آجے اے تائے شریک بن گے نہیں میرے نبی دا فرما آجے میرے مصفہ نے فرمایا اینا چاچیاں نل بھی پیار اینا دائیاں نل بھی پیار سوڑیاں ہو دے گا کی میری آقاں نے فرمایا والے دیند رشتے دارانل اور پیار دوسر کرنا ہے اللہ یو نبیان کبراتے رحمت کر دیری سوڑی تجھا پیغام تیسنا پیغام کرنا چاہنا سوڑیا تیچھا مقام کیڑا آقا جی تیچھا حق کیڑا میرے قریم آقاں نے فرمایا میرے مصفہ نے فرمایا جی بابا جی رون والی ہو اللہ تھا دار ہونا قبول کر رہے جڑے میرے مصفہ بیشک دی اندر حضور دی تڑپ لے کے رون دے پہے ہو ایک نکلیا ہویا آقا دے اندروں آنسوں ایک کیامت روج اے گول پہ جانے جی اے جڑی کیا آکھاں چوہ آنسوں پہ جاری ہے اے گول پہ جانے جی سوڑیاں جی تیسنا پیغام کیڑاویں میری آقاں نے فرمایا میرے مصفہ نے فرمایا اے تیچا پیغامیں اے تیچا پیغامیں اے تیچا پیغامیں جی بابا جی ہم تیچا پیغام سوڑیاں جے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اے بابے دا کیتا ہویا وعدہ وفا کرنا ہے بابا یگر وعدہ کر گیا ہے بابا بیٹھنیا دا رشتے دا وعدہ پتران دا رشتے دا وعدہ پراب کی دا وعدہ کر گیا ہے اے بابے دا وعدہ وفا کرنا ہے میرے آقا لی صلاح دو سلام میں فرمایا اگر ماں تباپتوں تے کرزائی ہوئے او نادا کرزائی آدھا کرنا میں او نادا کرزائی آدھا کرنا میں او نادا کرزائی آدھا کرنا میں ہن میں پنجوان جملہ پیش کرنے لگا ذرا جملہ سنی آجے میرے نبی پاک نے فرمایا جدو ماں چلے جاتی ہے جدو بابا چلے جاتا ہے اے کائنا چوچھن والی ہو اے کوئی بھائی عمر فیزان صاحب میں پوچھے آرے او سبابیدہ کی مکام جدو سایا اٹھ دائے جدو میت کندیاں تھی آجان دیئے کہ بیان صاحب نے دی اے جو خوب ترجمہ نہیں فرمای بیان صاحب فرماد نے باب مرے کہ ساری ننگاہ ہوئے اے سجنوں پاپ مرے کہ ساری ننگاہ ہوئے کہ ویر مرن گنڈ خواہ حلی اے مام آباد اے محمدی باگشاہ کہ کان کرے رکھا لی بڑے ہی پیارے ساڑے بزرگ بابا جی دانا شمس الدین مرہوم صاحب عبد سال سواب جندر امافل پاگدہ انخاط کی تگیا دعا گوہاں اللہ کریم بزرگان دی کامل بکشی شتا فرما کے جنت الفردوس دی اندر عالی مقام عطا فرمائے بڑے ہی برادر مقرم بھائی حافظ عمر فیضان نقشبندی صاحب اور میرے برادر مقرم صاحب زادہ حضرت علامہ مولانا سحیل بدری صاحب جتنے بھی علماء کرام میرے سیجی زینب نے تسیر نودہ دیدار فرما رہی ہو میرے تو قبل قبلہ نے مقتصر ٹیم دی اندر جامے گفتگو کی تھی میرے بڑے پیارے بھائی رانا فرقان صاحب عابطیاں میرے بڑیاں محابطہ آنے بڑیاں عقیدت آنے انہوں جوان دن دی اندر رات دی اندر مسلسل میں رابطے دی اندر رہن دینے جس مقام دو تے بھی میں چھونی سلیت دی اندر ایک آتارے دی خدمت کر رہے ہیں خادم ہوں دی عصیت دنال اس آتارے دی اندر بھی وقتاں فوقتاں انہوں دیاں نوازشان مربانیاں دیں جس طرح میں جس مقام دو تے بھی انہوں ساں آواز دیتی ہے انہوں لمبائی کی ہے اللہ انہوں جواناں نمی برکتہ تا فرمائے جتنے نہ دے صاحب ذات زان نے جتنے نہ دے بھائی نے جتنے چاچے بابے دوروں نزدیک تو احباب تشریف لے کی آئے اللہ قریب سب دا آنے دا مقصدے اللہ جسی التجال ہے کی آئی ہیں ارضیاں پیش کر رہے ہیں ساڑھے بزرگان دے کامل بکشش اتا فرماؤ منو جڑا انہوں نے حکم فرمایا ہے وقت بلکل شاٹے میں ایک تو دو پتہ آپ پہ حباب دے سامنے رکھاں گا خالی کے کائنات نے بلا تمہید بلا تخلید گفتگودہ آغازیں اگر میں تمہیدن والے سلسلے دندر چلے گیا تھے وقت بہت دور نکل جائے گا نمازی اثر تا وقت بلکل قریب ہے خالی کے کائنات نے اعلان فرمایا میں جڑی پرانے مجید فرقانی حمیدی آئے مبارکہ پڑی میں بس ایک پیغام دے محسی آئیا جے والدین دا انتقال ہو گئے ہیں تے انہوں نے احسان کس طرح کرنا ہے تے جے والدین دا سایا سیران تے مجیود ہے تے انہوں نے پیار اور محبت کس طرح کرنی ہے انشاءاللہ جنہوں نے والدین راضی ہوگے راب بھی راضی ہو جائے گا راب دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا بڑے سونے چیڑے میں پیاری زیارت کرنی ہے توجہ مرتبہ رکھنی ہے بلا تخیر اللہ خالی کے کائنات نے قرآن دا اصول ہے کہ جس مقام دوتے ایک آئے اندر اللہ دو حکم اتا فرماتے ہیں دو حکمانہ آٹر آ جائے دونا حکمانہ مننا پائے گا مساعت دینا وآقیم السلاتہ وآق الزکاتہ لوکو نماز بھی کہن کرنی ہے صحبہ استطاعت نے زکاعت بھی عطا کرنی ہے بندہ نماز پڑے لیکن زکاعتہ انکاری ہو جائے نمازہ میں قابل قبول نہیں ہو گیا اللہ دی اطاعت کرے مصفہ دی اطاعت نہ کرے پتہ چلی ہے رابطی بھی اطاعت کرنا کسے قابل احمد نہیں آئے گا اس سے طرح اللہ خالی کے کائنات نے میں چڑی قرآن دی آیت پڑی اللہ خالی کے کائنات نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اللہ خالی کے کائنات نے فرمایا لوگ کو تُساں کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ استثناء تو جمعہ لیا کے فرمایا میری ہی عبادت کرنی ہے میرے مد مقابل کسے انہیں لے کے آنا میرے اگر کوئی آگتے بھی چل کے وخاوے پانی کے چل کے وخاوے میرے مد مقابل کسے دی ذات انہیں لے کے آنا رب کائنات نے اپنی عبادت و ریاضت و حکم اتا فرمایا ان حسنیاں دے ذکر کو سمجھی آجے جننا دا ذکر اللہ قرآن دے اندر اور اس آیت دنال منتصل فرما کے رب کائنات نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ احسان اپنے والدین دوتے کرنے مولا اپنی عبادت و ریاضت دیواری آئی اللہ اپنا رحمان ہونا رحیم ہونا جبار ہونا کہار ہونا غفار ہونا سجدار ہونا مولا اپنی صفحان بیان کردہ کہ جڑے لوگ بھئی ایمان نے وہ بھی ایمان لے کے آ جاندے دامن ایمان کے پر آ جاندے مولا اگر جڑے ایمان لے کے آئے اپنی صفحان رحمان رحیم کریم جبار کہار ہونا بیان کردہ کہ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے دے پکے نمازی بن جاندے پکے قرآن پرمالے بن جاندے لیکن اتھے تے قانون علاق ہو گیا اللہ خالی کے کائنات نے اپنی عبادت حکم دیتا ہے نال فرمایا اپنے والدین احسان کرنا اپنے معاپیاں تے احسان کرنا اگر اس آئے تے تحت نکل گیا بات دور نہیں کر جائے گی بار کے رسالتا تیادیس مبارکہ دا سہارا لینہ چانا میرے قریم آقا دی پیادی بزم سجی ہوئی ہے مصفہ دا دربار سجی ہوئی ہے آقا دی بار کا دی اندر ایک سوالی آئے نے سونے آن ودعا دے مکھڑے والی آن ونیلدیاں ظلفہ والی آن حضور سوال لے کے آئے ہیں میرے نبی نو اللہ نے ہر چیز علم عطا کی تے میرے مصفہ دی بار کا دی اندر سوالی آئے نے آگیا تبا نہیں کہت گی آقا سوال کر نچانا حضور فرمایا کی سوالیں کھڑے سوال کر لی ہے حضور جواب اتا کر سکتے ہیں لیکن میرے نبی پاک نے تھے وسیل نہ بیان فرمایا میرے مصفہ نے اتھے پچھاند بات نہ بیان فرمایا کہ جیت اسی سبحان اللہ دینال اجازت دیو میں باہر کے رسالت چلے کے چلنا آہ مسلمان بھائیوں میرے دامان دی اندر بلکل کو جائش نہیں میں دسنا چاننا بابے دی کی شان مابا کی مقام میں آج بائی رانا فرقان صاحب دے دیرے دیان والی ہو انا دے بابے جان تے انتظار ہو گیا انا دے بابے جان تے بسال ہو گیا آج دوسری دے میں میاں کٹھے ہو گئے آپ دیوے ساتھ تے نال جملہ دیں لگا جے خود جملہ سنی آنے میری آقا دی بار گا دی اندر آج ایک سوالی آیا میں ایک غلام آیا میں آکے ہاتھ پن کے لکی دیر سوڑے آن میں رب دیاں نمازہ پڑھوا آن میں قرآن پڑھوا آن سوڑیاں و دو ہاتھ مکھڑے والی آن واللیل دیاں زلفان والی آن حابین تے کنڑنا والی آن حضور ذرا پیان فرمایا جے میرا رب میرے تے راضی ہے میرا نبی میرے تے راضی ہے میرا قریم میرے تے راضی ہے میرے نبی پاک اس منٹ ریکٹ جواب عطا کر سکرے سان لیکن سونی باتے دکیشان آج سونیاں جے نام دے کی مقامے اوہ لوکو جدوں باپ دنیا تو چلے جان دا میں اے ماں دا سایا اس دنیا تو چلے جان دا میں پھر اے ساسی یا تو جان دی جے پھر پتا لگ جان دا میں آج را جملہ سونیاں جے میرے آقا کریم نے فرمایا حضور فرمایا اس بھولا ماں جی سونیاں حضور فرمایا ماں ویڑے جو ہے وے بابا ویڑے جو ہے وے ہاتھ بند کے لکیتی سونیاں ماں بھی گردیاں درے بابا بھی ویڑے جو ہے وے ہن سونی میرے نبی پاک میرے مصفانے فرمایا حضور فرمایا علامہ اپنے ویڑے جو چلا جا جا کے وے اخلے جے پوٹی ماں تیرے تیرازی ہے جے پوٹا بابا تیرے تیرازی ہے سمجھ لیں خدا بھی تیرے تیرازی عرشان والا مصفا بھی تیرے تیرازی بابیو ہاتھ بن کر کے جا کر کے جا رہی ہیں اے معفل سن کے دوسان چلے نہیں جانا اے ویڈان جنابیں آرہا اے ویڈان سونڈ والی آنے اے بھائی جو بے چرا ہی نہیں اے جنابیں آرہا اے ویڈیو سوشل میڈیا تے چلا رہنی ہے آپ دیو ساتھا دے نال آج میں پیغام دے نا چاہ رہی آنا کبھی نہیں سمجھی آج اے بابی دیشان کوئی نہیں اے بابی دا مرکان کوئی نہیں اے مان دا بٹا تے ساتھا اے اے بابی دا تیمک تے ساتھا اے دیو خیراتاں قبول لو جان اے گردیزی اپنے جملے نہیں دے رہی آ اے بارگری سالہ دا پیغام دے رہی آنا بابا جی نماز پڑھن والا میں قرآن پڑھن والا میں اے زکاتہ دین والا میں اے خیرات کرن والا میں تیری عظمت نمی سلام تیری امی دی عظمت نمی سلام تیرے عبی دی عظمت نمی سلام جھنا تیری عچھی تربیات کی تی ہائیں لیکن جڑا جملہ دیں لگا آپ بڑی ذمہ داری جملہ دے سنے آنچے اے Edit اے نماز پڑھن والا میں قبول نہیں ہوگیا như اے خورآن دی تلابت بھی قبول نہیں ہوگیا آج بڑے بڑے جملے دیں اے اکر اہماں نراز ہو جوں تو اے رب بھی نراز ہو جائے رب دا حبیب بھی نراز ہو جائے دا لوگ Libra جمعہ لے جائے آجے آجے پیرا دیا گھٹیاں چمی جاؤں آجی علماء دے ہاتھ چمیں آج پیرا دیا گھٹیاں دے تیار چمن والی ہو ذرا ایک بڑی دردے پلنا آج تینوں پیغام دے لگا اولیاء سلحہ لوگ اسی دونہ حتہ نلو نا دی عظمتن سلام یڈا شریعت مصفاد وفادار یڈا مزاج مصفاد وفادار اسی دونہ حتہ دے نال وہ جڑا بھی ہوئے اسی دونہ حتہ نلو نا دی عظمتن سلام پیش کرنے آجے لیکن کردے زیرا جملہ سنے آجے اوہ میرے نبی دے بھلا مو یہ چاندی راب راضی ہو جائے راب تا حبیب راضی ہو جائے اوہ پوٹی ماں نمی راضی کر لے آجے پوٹے باب نمی راضی کر لے آجے آپ بلا تخیر رکھے جانا چانا ماں میرے وقت دامنچ بالکل گوجائش نہیں اللہ دے پیارے نبی دی بارگاویں میرے مصفاد آج دارے کائناب حضور دی دوسری حدیثیں مبارک پڑھ لگاو میرے قریم آقا نے فرمایا آجے اے نا سمجھی آجے باب دا انتقال ہو جائے امیدہ میں سان ہو جائے اے نا دا حق ختم ہو جاندہ میں نانا میرے مصفانے والے دیند پانچ حق نبیان فرمایا آجے بابا جی ذرا سنی آجے میرے مصفانے فرمایا جدوں ماں چلے جانگی ہے جدوں بابا چلے جانگا ہے آجے پچھیا جی رانا فرکان صاحب کلو آجے پچھیا جی آن آجے بیدان کلو آجے پچھیا جی بائیوں مر فیزان صاحب کلو اے جبے بودھا باب چلے گی آوے اے رانا فرکان صاحب اے ادھی ادھی رات میرے نال میرے رفیقے سفر رہن دے نہیں لیکن کس وقت باپ گیڑے چسی اے نا بے بابے بکال آجا دی نا پچھیا رانا صاحب آجی رات دا بیلا تے گری کال آگئی رانا صاحب دے جملے پچھلیں آجے رانا فرکان صاحب آجی جناب عالی بیٹیوں والے آجو دھاتا والے لیکن خیر بھی باپے دی کال آ جان دی رانا فرقان صاحب کال چکے دے بابا میں اپنے جنابے آلا اپنے دوست آنے نال بیٹھائی ہویا ماں میں تھوڑی دیر تے باہ دی آ جانا ماں بھن بابا جی جملہ سنی آ جے میں اپنی گلو سنان آ ماں میں تین راگ سفر دی آ ماں میری باپے دی بھی کال آ جان دی آنے میرے باپے دی بھی کال آ جان دی میں کہنا یمی جی آرام کریا کرو بابا جی آرام کریا کرو میں تھی اپنی دی راگ تک سفر دی آنا لیکن کائنات والی ہو اے کوئی بٹی آئی والی گلوی سنا رہیا اے پیغان دیکھے جا رہی آنا اگر ماں بیڑے جی ہوئے اگر بابا بیڑے جی ہوئے ربے کعبہ بھی کساں ہوئے اُس بیڑے دی اندر اللہ دی گا رحمتہ دیتا جلی آ دی بارش دی آف حقیقتہ جملہ سن جائیں میرے نبی پاک نے فرمایا میرے مصفہ نے پرمایا حضور کرمایا غلابوں اگر میرا جملہ لے جائے جدو ماں دا جدو بابے دا انتقال ہو جاؤے جدو ماں چلے جاؤے جدو بابے دا انتقال ہو جاؤے اُنا دی نمازیں جنازہ یادا کرنی ہے سُنو سنو بابا جی بابے دی نمازیں جنازہ یادا کرنی ہے رانا فر کون سا اے میرے نبی دے روزے دے سلامہ پیش کرزے سن مصفہ دے روزے دے سلامہ پیش کر ریزن اے باپا یلویدائی ہوگی اے باپا چلے گی آوے انہا دو چھوٹا ویر باہر دی کنٹری دی اندر اے جنابِ آلہ آج پیغام آگیا ویرہ آج یو باپا چلے گی آوے آج رحمت اور سایہ چلے گی آوے ذرا پیغام سنیں آجے انہا دونوں ویرہ نے فلیٹ لئی آکے باپے دا نماز جنازہ آکے باپے دا نماز جنازہ یادہ کیتا انہا بابا جی اکلا جملہ سنیں آجے میرے نبی پاک نے فرمائے اُولادا دوسراکہ اے ویرہ دوسراکہ یی سونیا کے راہ کے میرے آقا نے فرمایا والی دین دی رشتے دورانل پیار کرنا ہے اے باپے دی رشتے دورانل پیار کرنا ہے کدھی اے نایا کو آجے اے تای اسحریک بانگے ہیں میرے نبی دا فرمان جی میرے مصفحہ نے فرمایا اینا چاچیاں نل بھی پیار اینا دائیاں نل بھی پیار سوڑیاں ہو دے گا کی میری آقا نے فرمایا والدین دے رشتے دارانل اور پیار دوسر کرنا ہے اللہ یو نا دیاں کبراتے رحمت کر دیری سوڑی تجھا پیغام دیسنا پیغام کرنا چانا سوڑیاں تیچھا مقام کیڑا آقا جی تیچھا حق کیڑا میرے قریم آقا نے فرمایا میرے مصفحہ نے فرمایا جی بابا جی رون والی ہو اللہ تھاڑا رونہ قبول کر رہے جڑے میرے مصفحہ دے عشق دی اندر حضور دی تڑپ لیکھے رون دے پہے ہو ایک نکلیا ہویا آقا دے اندروں آنسوں ایک کیامت روز اے گول پہ جانے جی اے جڑیاں اکھاں چھو آنسوں پہ جاری ہے اے گول پہ جانے جی سوڑیاں جی تیچھا پیغام کے راوے میری آقا نے فرمایا میرے مصفحہ نے فرمایا اے تیچھا پیغامے جی بابا جی ہم تیچھا پیغام سوڑیا میرے نبی پاک نے فرمایا اے بابی دا دا کیتا ہویا وعدہ وفا کرنا بابا اگر وعدہ کر گیا بابا بیٹنیا دا رشتے دا وعدہ پتران در رشتے دا وعدہ پراب کی دا وعدہ کر گیا اے بابی دا وعدہ وفا کرنا میرے آقالی صلاح دو سلام میں فرمایا اگر مات باتے ہوتے مات داپتے کرزائی ہوئے اونا دا کرزائی آدھا کرنا میں اونا دا کرزائی آدھا کرنا میں ان میں پنجوان جملہ پیش کرنے لگا ذرا جملہ سنی آجے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جدو ماں چلے جاتی ہے جدو بابا چلے جاتا ہے اے کائناچ وصن والی ہو اے کوئی بھائی عمر فیلان صاحب نے پوچھے آرے اس بابیدہ کی مکام جدو سایہ اٹھدا ہے جدو میت کندیاں تھی آجان دیئے تو بیاں صاحب نیری اے جو خوب ترجمہ نہیں فرمای بیاں صاحب برمادے نے باب مرے کہ ساری ننگاہ ہوئے اے سجنوں پاپ مرے کہ ساری ننگاہ ہوئے کہ ویر مرن گنڈ خواہ حلی ہی اے مام آباد اے محمد باگشاہ تکان کرے رکھو آلی پنجمہ جملہ باہر گئے رسالتہ پیغام سبحان اللہ آجاتبہ نے کلتے جا کر رہے ہیں ماں نراز بابا نراز نمازہ قبول نہیں جے زکاة قبول نہیں بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے بڑے بڑے کلے تے جبے والے بابیو نمازہ پڑو مہت یک سرگل کرنا چودھ رہا ہٹو سبندے دی جس بندے دے بابے دا لباس بھی اچھا جس تے ماندہ لباس بھی اچھا اس حاصیت اس دن ہوگی گی جبن بابا دنیا تو چلے گیا ماندہ جنازہ اینا گندیاں تی آگیا اکا پنجمہ حق کے رہے میرے حضور نے فرمایا اپنے والدین وہاں سے قصرت نالی سے گفار کرے آرے والدین وہاں سے بخششدیاں دمامہ کرے آرے اور میں تھے گلی گلی کہنا بابیو گناہ تھے ویسے گناہیں گناہ ویسے گناہیں دل سیاہ و کالا ہو جاندہ ہے لیکن ماں چلے گئی بابا چلے گیا گناہ دے قریب بھی نہیں جانا بے حیائی دے قریب بھی نہیں جانا فحشیت دے قریب بھی نہیں جانا کیا ہوں کہ تیرے گناہ دے سبب تیرے باپ دی پکڑنا ہو جائے تیری ماں دی پکڑنا ہو جائے کہ اے اپنے اولاد دی تربیت کر کے آئی میرا عقیتہ ایمان ہے اولاد نیک ہوئے اولاد کچھ صفات آج دارے کائنات دی شریعت وفادات میں پاسدار ہو گئے رب کعبہ دی قسمیں ماں چلے گئی بابا چلے گیا پانچ ٹیم دی نماز دے اندر جس وقت بندہ اتحیات دے پڑھ کے تے بے کے پر دے نا رب ناگو فر لی والی والی دیئیہ رب ناگو فر لی والی والی دیئیہ اور میرا رب بڑا کریم ہے میرا مالک بڑا کریم ہے میرا مالک بڑا غفر رحیم ہے لیکن بندے یا تیرا کامیوں بھی بار کا دے اندر حوکہ دےنا تیرا کامیوں بھی بار کا دے اندر ترلا ڈالنا تیرا کامی ترلا باندہ جار سائیاں دے کامی فضل و رحمت کر دے جامن آخری پیغام وقت دے دامنچ ملکل گنجائش نہیں اللہ دے پیارے نبی تاج در کائنات دے غلامو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کمان ہے گردیزی خطاب کر رہی ہے مال ہو رہی ہے تقریر ہو رہی ہے اے مال میرا ہے نہیں میرے مصفہ تاج در کائنات دے فرمان حضور فرمایا جنہا چند ہے نا زندگی تیریز اچھ برکت ہوئے والدین دو تے احسان کرے آجے والدین دو تے خرچ کرے آجے اور مگر احسان دی بات کر رہا نہ وقت دور نکل جائے گا احسان یہ ہے جو ہے وہ لٹا دیا اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے نہیں فرمایا عطل تے انصاف کرنے نہیں میرے کل ایک ہزار پی ہوئے کیبلا کہیں منو ضرورتی عطل تے انصاف ہے وہ کہ میں کہاں پانسو تسیرہ کھلو پانسو میں رہ کھلے نا اگر احسان دی بات آجائے ہزار ہے تے ہزار ہی لٹا دیتے اے احسان ہے عدل انصاف کا پیغام نہیں ملا بلکہ احسان کرنے کا پیغام ملا ہے اگر چاندی ہو نا کہ زندگی اور رزق سے برکت ہوئے آج تو اس فقیر تا وظیفہ لے جائے آجے اے وظیفہ میرا نہیں اے دربار مستخابی خیرات ہے اگر چاندی ہو کہ رزق اور زندگی دی اندر برکت ہوئے آج والدین تو اتعمال خرچنا شروع کر دی آجے والدین پیار کرنا شروع کر دی آجے رب کعبہ دی قسمیں دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے آخر دا بیڑا بھی پار ہو آخری پیغام بار کے رسالتے حضور دا غلام آگیا آقا شکایت لے کے آیا حضور فرمایا کنی شکایتیں حضور بابے دی شکایت لے کے آیا میرے مستفان اپنا چیرہ مبارک پر دیکھیں حضور فرمایا بابے دی شکایت جی آقا مالکا مالکا مالکے لے کے ہونا بابے خرچ کر دین دا ہے حضور فرمایا صحابہ جی آقا جاؤنا گرہ باتے بابے دی بلا کر لے بابے دی پیغام گیا بابا کے اندر صحابہ اونا راما تے میں اپنی پلکاں بیچھاوا جنا راما تے یار دے ماہی دے قاسد من کے آیا حضور دے غلام آئے لے لیکن صحابہ خیر ہے صحابہ خیر کیوں آئے ہو کہ اندرے بابا جی پتہ کوئی نہیں لیکن ٹیادا پوترہ حضور دی بار کچھ گیا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آگے سونے آن راب دا سلام ہی لے کے آئے آن تا سانیہ دا پیغام ہی لے کے آئے آن رب فرما رہے ہیں اتنی دیر تک حضور فیصلہ نہ کرے آجے جتنی دیر تک بندہ بابا نہ آجائے آخر جملے بڑی جلدی نہ سمیٹن لگا میرا ابن عزاجی نے کہ تمہیل ٹیم تک میں ٹیم نو بڑا متن نظر رکھنا بس بات سمیٹن لگا سنیوں حضور تاج دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو بابا جی چل دے چل دے آ رہے تھے اکھا نم ہو گئی ہیں فقیر پیغام دے رہے ہیں بابیو عطبان کے جملے نو لے جائے آجے میرے مصفحہ دی بار کا جبریل آگے سونا سلام بھی لے کے آیا سانیہ دا پیغام بھی لے کے آیا اے اتھے حت بلاند کرو سبحان اللہ دی خیرات دیو سب دا عیسیٰ پیجائے جارا سارے بولو سارے بولو سبحان اللہ آ مسلمان بھائیو بابا جی چل دے چل دے میرے نبی دی بار کا دی اندر حضور دی بار کا دی اندر بابی دی اکھا نم ہو گئی ہیں بابی دی اکھا جو آنسو جاری نے میری آقا دی بار کا دی اندر آئے آج جب جبریل بھی آگے سوڑے آ رب دا سلام لے کے آیا نالے رب دا پیغام لے کے آیا نارا بابا جا دی بار کا جی آ رہے ہیں اینا بابا جی نو آکھیں آجے اے جڑا درد سینجھ لے کے آئے 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 اے کھا مخار نبی دی بار کا جی سنا آئے آجے بابا جڑا درد لے کے آ رہے آئے لرہ مصطفان دی بار کا جی سنا آئے آجے میں اسے شیدہ دی اندر ترجمہ نہیں کرنے لگا میرے نبی پانک دی بار کا دی اندر جی تو بابا آیا ہوئے میرے آقا نے فرمایا بابا جڑا تیل جو درد لے کے آیا ہوئے جڑا درد بیان کر آجے بابے جڑا کھا نم ہو گئیا آنکھا دی بار کا جی ہاتھ بند میں عرض کی جی سوڑے آئے اے میرا پتر ہے بڑیاں بڑیاں تو وہاں وہاں بنگ کے لیا زینگی تاریخ یاد نہیں آئے کدی اپنی تاریخ ور بیکھے آجے جنہوں میری دی تیری ویڑا دوئی اس بابے جڑا دوڑا لگ گئی آنے کدی مٹھیاں یاں تقسیم کر رہی آئے کدی مبار کا لہ رہی آئے کدی مبار کا دے دی آئے آجی او سول آگتے منہوں بڑا دکھ جڑی آنکھیں پراتی تو میں بابے دو نراز اے مکانہ تو بابے دو نراز اے دنیا دی جائے دارتے اے پلاڈ بابے دے قدمہ تو وار دی آجے اے مکان بابے دے قدمہ تو وار دی آجے اس آرزی زینگی وال سے اپنی آخرت تباہ نہ کریں آجے گھن سڑیں آجے پیغام آجے اے نیا کھی آجے میڑی بڑی شان ہو گئی میرا بڑا مکام ہو گیا میرا بڑا رتبہ ہو گیا اے نانا پیچھے بابے دیاں دو آمان دو سلو پیچھے ماں دیاں دو آمان دو سلو اے بابا ہاتھ جو کدائے اللہ دی بارگچ جملے قبول ہو جاندے اللہ دی بارگچ جملے قبول ہو جاندے آؤ آخر جملہ دے لگا بھن بابا پیغام سنا رہی آج بابا دردو سنا رہی آنے آقا جی بڑیاں میمتہ کی دی آنے آقا بڑیاں مشکتہ کی دی آنے آقا اے مال کماغ کے لے کی آ جاندہ آنے ذرا انہوں کچھ ہی آجے میں دا مال ذات دے خرچ نہیں کر رہا میں دا مال ذات دے خرچ نہیں کر رہا میں اپنی ذات دے خرچ نہیں کر رہا میری آقا لی صلاح و سلام ہے اور غلام نو قریب گیتا آنے حضور فرمایا غلامہ اے تس تیرا باب تیرا مال کی پھر خرچ کر رہا ہے اور میرے آقا دی بار آجے جناب آلہ غلام جب لے سنا رہی آنے کہ در سونے آنے میرا بابا اپنیاں بیٹیاں دے مال خرچ کر رہا ہے اپنیاں پھوپیاں دے مال خرچ کر رہا ہے اے لوکو آج بھی پینیاں آنے بابے دے ویڑے چی ہو جاندی آنے مان دے ویڑے چی ہو جاندی آنے آجے میں پینام دے کے جا رہی ہوں ہافی صاف ہوں میں پینام رانا فرقان صاف ہوں میں پینام آج بیٹیاں یا آنے آج دینیاں یا آنے پریشان نہیں ہویا آجے رب کا بادی قصہ میں اللہ بیٹیاں یوننو عطا کر دا ہے جیدے تے رب راضی ہو جاندہ آئے جیدے تے اللہ دے نبی راضی ہو جاندہ آئے اور آخری جملہ سنے آجے آخری پیغام سنے آجے میرے مستخوادی بالگج اولام جملے سنا رہی ہے سنے آنے میرا بابا میرا مال میریاں بہنہ تے خرچ کر دا ہے اپنیاں جنابی آلہ اپنیاں بہنہ تے خرچ کر دا ہے میریاں پھوکنہ تے خرچ کر دا ہے بابے دیاں یکھا نم نے میرے نبی پاک دا آخری جملہ لے جائے ہو حضور نے غلام نو قریب کی تا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اوہ غلامہ سنے لے جڑا مال تیرا ہے اوہ مال تیرا نہیں تم ہی اپنے بابے دا ہے تیرا مال بھی تیرے بابے دا ہے تم ہی اپنے باب دا تیرہ مال بھی یا تیرے باب دا ہے ہاتھ بن کے فقیر التجاب کر دے ہے اساں گڑیاں دے پیران دے گڑیاں دے ٹیر چمیں اولیاء صلحہ لوکان دے دیو نا کہ خالق راضی ہو جائے مالک راضی ہو جائے اللہ دا پیارا نبی راضی ہو جائے ہاتھ جڑی ہوئے آتاں دیلاج رکھے آجے آجے جا کے ماں دے قدمہ نو لپڑ جائے تھے جب بابیہ کے لیے آتا بنگ دیا آجے اور پوچھے نا کی ہویا ہے کیوں رانا فرقان صاحب دے آج بابیہ دے ختم سی کو فقیر آیا تیمی پیغام دے گیا ہے ماں نراض ہو جائے بڑا بابا نراض ہو جائے سونا مصطفیٰ نراض ہو جائے آجے میں سنکے آیا جو دوسری راضی ہوگے نا ببی راضی نہ بڑا حبیب بھی راضی ہو جائے اللہ کریم حضورت تاج درے کائنات میرے امام علمبیہ پاک دیا محراج والیاں راتان دا صدقہ عبادت و ریاضت والیاں راتان دا صدقہ بھائی رانا فرقان صاحب بھائی عمر فیضان صاحب اللہ کریم انہ دے والی دے گرامی دی کامی البخشش اتا فرمائے درجات دیاں بلندیاں اتا فرمائے بابیو بس والدہ ہم چلے گے نہیں کسرت نہ استغفار کریا کرو نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اور ایک پیغام لے جاؤ جو دوں جس وی مقام دے ہوتے ہیں کسے اصحال سواب دی پزم دن در جاؤ تو کوئی نوندرہ لے کے جایا کرو نوندرہ ہے نہیں کہ پیسے لے کے جانے لے نوندرہ اے لے کے جایا کرو کہ قرآن پڑھ لیا کو مصطفیٰ دا فرمان پڑھ لیا مصطفیٰ ذات درود و سلام پڑھ لیا کوئی استغفار پڑھ لیا پڑھیا بیٹی ہے نوکھا بیٹی ہو اہزرانت صورت یاسن کوئی قرآن دی صورت مضمل کوئی صورت مدسر پڑھ دیا جو میں رانہ شمس دین دیکھ آج اصحال سواب دی بدمتے جانا ہے میں آجی یار تو توفہ پیش کر کے آنگا کل مر کے کپڑھ چلے جا مانگا میرے واسے بھی کوئی توفہ لے کے آ جائے گا جتے بھی کسے واسے اصحال سواب واسے جاؤ روزو کر کے رسے دین در استغفار پڑھ دیا یا کرو صورت فاتحہ پڑھیا کرو صورت تخلاص پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو بابیو راج کے قرآن پڑھو جا چانتی ہونا کہ دل صاف ہوئے چہرہ نورانی ہوئے ترہ بدا قرآن پڑھیا کرو اللہ دا قرآن پڑھا نمالی ہو جاؤ دنیا دوتے آخر دا سعودہ نہیں کرنا علماء حق کا نل پیار کرنے آج فتنے دتا ہو رہے ہیں کوئی کسے نو پاؤں کری ہے کوئی کسے نو پیاری ہے کسے نو پیاری ہے کسے مول بھی کسے پیر دی کورچ نہیں جانا مصطفیٰ نلکوٹ کے پیار کرنے حضور دی محبت نو مقدم رکھنے جڑاوی مقام ہوئے مصطفیٰ محبتیں تھے ہر چیز قابلے قبولے اصحاب اور اہل بیتنا کٹ کے پیار کرنے قدی بھی بغاوت والا جملہ نہیں ساڑھے کل کوئی ترازو نہیں کسی ترازو راکے تولیے کہ اصحاب شان والے یا اہل بیت شان والی جنوں جنوں سائیاں جو جو مقام اطاقہ دیتے دونوں حتیانہ عظمت نو سلام میں ساڑھے واسے مصطفیٰ صحابہ بھی آلہ حضور دی اہل بیت مصطفیٰ اصحاب اہل بیت اولیاء صلحاء لوکنال پیار کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو نشاء اللہ دنیا آخرت بیڑا پار ہو جائے گا دعا گوہاں اللہ کریم بزرگان دی کامل وقفی شطا فرمائے انا بچیان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیل عجر عظیم دی دولتنا مال مال فرمائے آمین وما علینا اعوذ باللہ من الشیطان الزجیب بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ومالحمد اینجر اطلاق اعوذ باللہ اینجر اطلاق ان چاس سوال قرآن پر توقیقت اطلاق حضائق اللہ خوکتر اگر اللہ انہم نے پیدا یقین ابن سکر بسم اللہ لگتی بتہی خطا النافذ شکر انہم یا اللہ فرمائے شکر اس کا سوا خشکر خلف خلی صلاح سوا میرے قریم آقا کے وسیل تمام مامینوں منات مسلمی مسلمان تلواق پر عشق تلین کفر منات مسلمان تلانا شمد فتیر اور ان کے خاندان سے تعالیٰ فتنال تمام آقا پر عشق تلین کفر یا ربط العالمین حادر نے دعا ہوں سر کے چھوٹے برد دنیا سے چھجنے ساتھ اے خالی کے کائنات باری کے کائنات یا اللہ میرے قریم آقا کی ساری امت کی موفرات بوشی رانا شمد صاحب کیلئے بھی خصوص اس بلن پر اے خالی کے کائنات اکر وٹ کر جنت ادا فرما بات اقاضع وشریت تلکتائیں خطا ہو کوئی حکم افیت ادا فرما یا اللہ ہم سب کو دنیا سے جانے سے پرانگی آفت کی تیاری کرنے کی تفیق ادا فرما علامہ صاحب سے انتہائی پور مرس گفتگو فرمائے اللہ ہم سلام کو اپنے والدین کی عزت قدر کرنے کی احترام کرنے کی تفیق ادا فرما حسب اللہ نعم المقین مولا و نعم المصیر صلو اللہ تعالی خلقیم محمد مولا صحابیہ جوان مولا و نعمرف محمد مولا و نعمثن من باشد موسیقی